اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم پوسٹ اور میں توصیب بات کر رہے ہیں اہلون گڑول جہاں مدرسہ جس میں تقریف سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہے جس کو حالی میں سیل کیا گیا ہے آج ہم اسی کا دوسرا پہلو جانیں گے اسی دوسرے پہلو کو جاننے کے لیے ہم مرزد موجود ہے تحصیل دار کو کرنگ جناب مویز قادری صاحب سب سے پہلے خیرم اگر دمائے صرف اس کا پبلک میں اناؤنسمنٹ کیا ہے ہمارا سات یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ویڈاؤٹ اینی پروف تو اگر جو یہ برائیب کی الگیشن لگا رہے ہیں اوویس ان کے پاس کوئی پروف تو ہو گئی کہ ہم نے برائیب لی ہے اور پانچ تلاک روپے کو چھوٹا ایماؤنٹ نہیں ہے تو اگر ایسا کچھ ہے وہ سامنے لے کے آئیں ان ایڈمسٹریشن ویل ٹیک ایکشن اگر ایسا کچھ ہوا ہے سر ابھی تک کتنی آئیسی کنسٹرکشنز ہے جو سٹیٹ لینڈ میں ہیں جن پہ آپ نے یعنی سٹی آرڈر جن پہ تھا جن پہ آپ نے یہ سیل کیا گیا ہے دیکھیں یہ پروسس جو ہے ہم نے فیبری وری سے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کلیر ڈائریکشنز ہیں کہ جہاں کہیں بھی سرکار کی زمین پہ انکروشمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے لئے ہی وہاں پہ ہسپٹلز ہیں سکولز ہیں باقی چیزیں ہیں وہ بنائیں اب اس کے تحت ہمارے انڈر جو بھی ہماری نوٹس میں ایسی کوئی الیگل کنسٹرکشن آئے گی اس کو ہم وہاں سے ہٹا دیں گے اب اگر بات کریں ابھی تک کتنا ہوا تو میرے ٹینور میں جب سے میں نے یہاں پہ جوائن کیا ہے سکول بنانے ہسپٹل بنانے وہ اپنی لیول پہ وہاں پہ دیکھ دیں گی تو یہ کنٹینیس پروسس ہے سر اگر دیکھا جائے گا ککرناک جو پرائیم لوکیشن ہے جہاں پہ تحصیل دار آفیس بھی ہے ایز ڈیم صاحب بھی ہے یہاں ہسپٹل ہے یہاں یہاں کی جو ٹیورش دیسنیشن ہے یا اگر دیکھا جائے گا جو لارجسٹ فیش فارم سووت ایشیا کا لارجسٹ فیش فارم ہے وہ بھی اسی ککرناک پرائیم لوکیشن پہ ہے تو سب سے پہلے اس مدرسی کو یہاں پہ اتنی زیادہ انکوریجمنٹ ہوئی ہے لاسٹ ایم بھی سٹوری اس پہ فائل کی گئی تھی لیکن سب سے پہلے اس مدرسی کو کیوں ٹارگٹ بنائے گیا اس مدرسی کو صرف ٹارگٹ نہیں بنائے گیا آپ دیکھیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی کور ہو چکا ہے ہانگل گن میں بھی جو کمرشل کانسٹرکشن چل رہی ہے ہم نے وہاں بھی ڈیمولیشن سر روپنا چاہتا ہوں آپ کو جہاں تک میری نالج میں ہے جو ہانگل گن کا بتا رہے ہیں جب سٹوری فائل اس کے بعد اس پہ سٹی آرڈر ہے لیکن تب سے لے کے آج تک اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہو جب وہاں کام نہیں ہوا جہاں کہ اگر دیکھا جائے گا آپ ایزے تحصیل دار وہاں سے ہر روز آتے جاتے ہیں سٹی آرڈر ہونے کے باوجود بھی کیا یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کہاں پہ لیگ کر رہی ہے ایڈمیسٹریشن لیگ ایکچلی نہیں کر رہی ہے دیکھیں یہ کیونکہ میٹر سبجڈس ہو گیا ہے تو اب جو بھی کچھ اس میں ایکشن کرنی ہے وہ انڈر در ڈیریکشن آف کورٹ کرنی ہے اس میں ہم نے سٹیٹس کو کا وائلیشن جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہم نے کورٹ میں فائل کر دی ہے تو بک دیز پرسنز وہ ہے وائلیٹڈ سٹیٹس کو تو کورٹ کی طرف سے جو بھی کوئی فائن ان پر ایمپوز ہوگا یا ان پر جو بھی پولیس کو ڈیریک کریں گے کرنے کے لئے تو وہ کورٹ انڈرپل کورٹ کے ڈسکریشن میں ہے ہم نے اپنی طرف سے کورٹ کی نوٹس میں یہ چیز لائی ہوئی ہے جہاں سر ہم نے لوگوں سے بات کی ہے دیر جو کورٹ آف لارڈ ایکت مائو پاور کرپٹس ایبسلیٹ پاور کرپٹس ایبسلیٹلی تو اس حصہ جب سے ہم نے یہاں پہ ریسرچ کیا اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ کوکرناک میں ایک مافیا ہے کیا یہ سب جو کوکرناک کی پرائیم لوگشن کو انکوریج کیا جا رہا ہے کیا اس مافیا کے ساتھ ایڈمیسٹریشن بھی جڑی ہوئی ہے دیکھیں ایڈمیسٹریشن اگر جڑی ہوتی تو ایکشن نہیں ہوتا آپ دارالعلوم کی ہی بات ایکشن کہاں ہوئی ہے ایکشن ہم نے جیسے ہانگل گونڈ میں ہم نے جو ہی ڈیمولیشن ہم نے کی پچھ سر کام چل رہا ہے ہاں وہ کام چل رہا ہے ہم نے انیشلی جب ڈیمولیشن وہاں پہ سٹارٹ کی کچھ سٹرکچرز ہم نے وہاں پہ گھرائے بھی اس کے بعد ہی کورٹ کا سٹیٹس کو کا آرڈر آ گیا تو وہ آنگوئنگ پروسس ہے وہ کورٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر کے ہمارے کاؤنسل وہاں پہ جو ہے ان کی آرگیومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں اب اس ویک میں بھی برف کی وجہ سے کیونکہ یہ کام رکا ہوا تھا اس ویک میں بھی ہم نے کوئی سٹرکچرز جو ہے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں ہانگل گونڈ میں ہی جہاں پہ within coming days انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو سٹرکچرز will be raised to ground سر ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنہیں بھی ہم پہ انکوریج کیا ہوا یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں یہی کہوں گا کہ administration will deal with iron fist اس میں ہم کسی کو یہاں خوش کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے بھی کچھ illegal کیا ہوا ہے اس سے وہ چیز واپس retrieve کی جائے گی اور necessary action under law will be taken اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس religion کو belong کرتا ہے کس political party کو belong کرتا ہے یا کس sect کو belong کرتا ہے everyone is equal before law and action as desired by the law will be taken شکریہ محیز صاحب شکریہ تھے ہمارے ساتھ محیز قادری صاحب جو کی تاصل دار کو کرنا ہے آپ بنے رہے پرہم پوشنس کا دیجئے اجازت اللہ حافظ